بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل بے آنے والے میرے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید میں اب بھی جوب سے واپس آئی ہوں تو میں نے دیکھا درمے کام ہو رہا تھا یہ اوپر وائرنگ کا سٹوڈیو کی وائرنگ کا بندوبست چل رہے ہیں کافی زیادہ بیزی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ پیچھے آپ لوگ کے توتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں تو یہ ساری لائرز ہیں یہ رات کو جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو لائٹس کا ایشو ہوتا ہے کہ صحیح طرح چلے پہ لائٹ نہیں پڑتی تو یہ علسی لائٹ کا بندوبست ہو رہا ہے دیکھیں ساتھ اتنی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی میں نے کہا سارا آپ لوگ کو دکھاتی ہو یہ پائپس ہیں جو اس میں پوری تاریں ڈیلیں گی تاکہ بارش وغیرہ میں یہ ویسے موسم خراب ہو تو یہ تاروں کو لائٹس کو کوئی ایشو نہ ہو یہ سردی آنے کے وجہ سے پنجروں کے اوپر وہ پرانسپیرنٹ شیٹ جو بچ رہا دی گئی ہے تاکہ ہوا اندر نہ جائے اور پرندے جتنے بھی ہیں وہ سردی سے بچ جائیں باقی یہ پلانس بھی تھوڑے سے ڈیمیج ہوں گے جو ہی سردی زیادہ آئے گی ابھی تو ماشاءاللہ یہ فریش ہیں ساری آپ لوگ کو پیچھے بہت اچھی آوازیں آ رہی ہوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے سٹوڈیو میں آ کے میں یوں ہی واپس آئی ہوں تو میں نے اوپر آ کے دیکھا سرد زور میں تو یہ کام چل رہا تھا میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیوں پھول بھی ماشاءاللہ بہت اچھے کھلے ہوئے ہیں اس دن جس دن دیکھے آئے تھے تب اتنے پلانٹس نہیں پھول نہیں کھلے ہوئے تھے لیکن اب وہ جتنے بھی کلیاں تھیں ساری کھل چکی ہیں یہ لائٹس ہیں یہ سیٹ ہوں گی چلے کے اوپر سٹینڈ کے ساتھ دیکھیں ہوا بھی چل رہی تھی بہت ہی مزے کی ہنی کو پیاس لگیا اب ہنی پانی پی رہی ہیں لیکن ہنی کام بھی کافی کر رہی ہیں اتنی زیادہ چیزیں اٹھا کے نیچے سے گرانڈ فلور سے تھرڈ فلور تک لانا بچے بچارے تھک جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں چھوڑ دیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اماں آپ کو یہ نئی ویڈیو کون سی آئے گی ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے جو ہم نے رات کو شل جم بنائے تھے میری کلیکس نے کہا کہ آپ چکھائیں تو صحیح ہمیں کہ کیسے بنے ہیں تو پھر میں نے گھر سے منگوائے ہیں ساتھ نان اور ساتھ کولڈنگ منگوائی ہے تو اس کے بعد یہ جو ان کا حشر ہوا ہے شل جم کا وہ آپ کو لاسٹ میں ویڈیو کے نظر آئے گا اس لئے اس کے لئے آپ کو لاسٹ تک ویڈیو دیکھنی پڑے گی ویڈیو تو شورٹ سی ہے بس میں نے سوچا کہ بنا آلو تاکہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اور سب کو ماشاء اللہ بہت پسند آئے تھے سب نے کہا تھا لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ شل جم کھا رہے ہیں ورنہ شل جم کو اتنے پسند نہیں اور یہ ادھر فرس ٹائم ان سب نے اس طرح پالا کے ساتھ تیز کی ہیں ہماری سائیڈ پر تو یہ بنتے اسی طرح ہیں لیکن اس سائیڈ پر لوگ سب شل جم یا آلو یا شل جم یا گوشت بناتے ہیں پالا کوئی بھی نہیں ڈالتا ابھی دیکھئے گا اب یہ سارا ہم لوگ انہیں سب نے ملکے بیٹھ کے کھایا تھا بہت ہی مزا آیا شیئر کر کے اب ساری کہہ رہی تھی کہ ہم ضرور ٹرائے کریں گے آپ کی ویڈیو دیکھیں ہمیں بہت اچھا لگا ابھی یہ دیکھیں یہ سارا تھا یہ ٹیسٹ کرنے لگی ہیں جب انہوں نے ایک ایک بائٹ لیتے ہیں ان کو بہت ہی مزا آیا مجھے بھی بہت اچھا لگا جب فیڈ بیک اچھا ملے تو انسان خوش ہو جاتا کہ اس کی میند رنگ لے آئی ہے آپ لوگ کو یہ بیگرونڈ میوزک نہیں ہے یہ لائیو توتوں کی چڑیوں کی اور سب کی آوازیں ہیں جو میرے پیچھے سنائی دے رہی ہیں کیونکہ میں ابھی چھتے ہوں سٹوڈیو میں بیٹری ریکارڈنگ کر رہی ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے اب یہ بلکل ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں خمزہ آپ مجھے مل رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا سب نے آپ لوگ کا شکریہ بھی آپ لوگوں نے پسند کیا اب ہنی پائٹس لے کے آ رہی ہیں کیونکہ یہ سارے اوپر لائٹس کو بندبست ہوگا آپ لوگ کا ویڈیو دیکھنے کا پسند کرنے کا شکریہ جو ویڈیو کے ساتھ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں نئے آنے والے جتنے بھی میرے ناظرین ہیں وہ چینل اسکرائے پر ہیں یہ جی یہ لاس میں میری اس شلجم کی حال ہے